موسیقی 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 اور اب سین کٹ ہوتا ہے اور اگلے سین میں ہم ریکٹر کمپنی کی ریسرچ لیب کو دیکھتے ہیں جہاں ڈیبلہ کو ریسکیو کر کے لائے گیا ہے ڈیبلہ اٹھنے کے بعد خود کو کچھ بہتر فیل نہیں کر رہی ہوتی اسے خود میں زومبیز والے لکشن نظر آ رہے ہوتے ہیں تراصل وہ زومبی نے جو ڈیبلہ کو انجیکشن لگایا تھا وہ ایک زومبی وائرس تھا جس سے وہ ڈیبلہ کو بھی زومبی بنانا چاہتی تھی اور اب اگلے سین میں ہم ریکٹر اور اس کی دونوں بیٹیوں کو دیکھتے ہیں جو کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی ہوتی ہیں تب ہی انجلیکا ریکٹر سے کہتی ہے کہ یہ سب آپ کے پاس سے جڑا ہوا ہے ایسا آپ نے کہا تھا تو آج آپ ہمیں اپنے پاس کے بارے میں بتائیں کیونکہ آپ نے ہمیں کبھی بھی اپنے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جس پر پروفیسر ریکٹر انہیں بتاتا ہے کہ یہ بات سن 1942 کی ہے جب بریٹش فوجوں نے جرمن فوج یعنی نازی فوجوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا نازی فوج کے علاقے ایک ایک کر کے بریٹش فوج کے سامنے گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور ہو گئے تھے اور پھر ہٹلر کے آرڈر پر نازی فوج کے کور کمانڈر ہینس کیمبلہ نے پروفیسر ریکٹر کو ایک ایسا سیرم بنانے کو کہا جو زندہ لوگوں کو وحشی اور خطرناک بنائے اور لاشوں کو زومبیز بنا کر پھر سے کھڑا کر دے تاکہ وہ دنیا تھکے اور درد کا احساس گئے جرمن کو جنگ میں فتح دیا سکے پروفیسر ریکٹر جو اس سمیں نازی فوج کے ریسرچ لیب کے ہیڈ پروفیسر تھے انہوں نے آخر کار وہ سیرم تیار کر دیا جس کا نام انہوں نے پرجیکٹ کے سیون بی رکھا لیکن اس جنگی محول میں وہ اس سیرم کا انٹیڈوٹ نہیں بنا سکے کور کمانڈر ہینس کیمبلر اس سیرم کو استعمال کرنے کا آرڈر دے دیتا ہے جس پر پروفیسر ریکٹر اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اس سیرم کا انٹیڈوٹ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ عرصے بعد اس سے انفیکٹڈ فوجی اور لوگ دنیا کے لیے خطرہ بن جائیں گے لیکن ہینس کیمبلر کو تو بس جنگ کی چیز سے گرز تھا اور وہ ریکٹر کو بغاوت کرنے کے جنگ میں گولی مار دیتا ہے ریکٹر خود کو مرتا ہوا دیکھ کر وہی سیرم خود کو انجیکٹ کر لیتا ہے وہاں برٹش نازی فوج پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے نازی فوج اور کمزور ہو جاتی ہے پھر ریکٹر نے بتایا کہ سن 1945 میں ہٹلر کی موت کے بعد جرمن میں حالات بہت خراب ہو گئے تھے جس کے بعد نازی فوج کے کور کمانڈر ہینس کیمبلر اور اس کی فوج کہی غائب ہو گئی تھی اور پھر پروفیسر ریکٹر امریکہ آگئے اور یہاں آ کر پھر ایک اچھے انسان کی طرح لوگوں اور انسانیت کی مدد کرنے کے لیے یہ کمپنی بنائی یہ بات سن کر پروفیسر ریکٹر کی دونوں بیٹی ہیں اپنے باپ کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہراتی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے قدرہ کے ساتھ کھلوار کیا ہے اب آپ کو ہی اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا اور اب فلم کے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زومبیز نازی فوج نیو یورک پر حملہ کر دیتے ہیں جسے بہت ساری نیوز چینل آن لائن دکھا رہے ہوتے ہیں اور اسی اچانک ہوئے حملے میں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں اور اس کے سارے سارے نازی زومبیز فوج لنڈن جاپان کینڈا اور چینہ پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اور تمام اسمان میں اڑنے والے پلینز کو بھی تباہ کر دیتے ہیں جس کے بعد تمام فلائٹس کو روک دیا جاتا ہے اور ہوایی سفر کو بند کر دیا جاتا ہے پروفیسر ریکٹر امریکن آرمی کے جنرل فراس سے ایک ویڈیو میٹنگ کرتے ہیں جس میں امریکن پریزیڈنڈ اور ایف بی ای کے کچھ آفیسرز اور ساتھ ہی جاپان سے شارکس کی ڈاکٹر کوئن اور ریکٹر کمپنی کے سپیشل کمانڈوز فورز کے ہیڈ بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر کوئن انہیں بتاتی ہے کہ کسی بڑے جینیٹک ایکسپیرمنٹ سے شارک کے سکن کے ٹیشوز کو الٹا کر کے انہیں پانی سے باہر آسمان میں زندہ رہنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اور وہ اپنے اوپر لگے فلائنگ انجنز کی وجہ سے زمین سے چار ہزار تک کی بلندی پر اون سکتی ہیں اور اس جینیٹک ایکسپیرمنٹ کی وجہ سے شارکس کی باڈی اتنی سخت ہو گئی ہے کہ ان پر کسی بھی گولیاں بارود کا اثر نہیں ہو سکتا یعنی ان کو مارنا نممکن ہے اگر ان کو مارنا ہے تو ہمیں بھی ان جیسے راکشس اور ہیوان بنانے ہوں گے جو ہمارے کنٹرول میں ہوں لیکن ایف بے اس بات کو رد کر دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ مشکل سے نکلنے کے لیے یہ کوئی بہتر حل نہیں ہے جس میں ایک راکشس کو ماننے کے لیے ہمیں دوسرا راکشس بنانا پڑے اور اگر وہ راکشس بھی ہمارے کنٹرول سے باہر نکل گیا تو ہم کیا کریں گے لیکن امریکن پریزیڈنڈ اور آرمی جنرل فراس ڈریکٹر کو یہ سب کرنے کے فرمیشن دے دیتے ہیں وہاں دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ائرپور پر فلائٹس ڈلے ہونی کی وجہ سے سب لوگ بہت پریشانی اور غصے میں ہوتے ہیں تب ہی ایک لیڈی دیکھتی ہے کہ نیو یورک جانے والی فلائٹ ریڈی ہے جسے دیکھ کر وہ سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور تمام نیو یورک جانے والے پیسنگرز پلین میں بیٹھ جاتے ہیں اور اب پلین نیو یورک کی طرف چل پڑتا ہے وہاں دوسری طرح ریکٹر کے آرڈر پر اس کی دونوں بریڈیاں اور ریکٹر کمپنی کے سپیشل کمانڈر فورس اس پلین میں بیٹھ کر ان زومبیز کو ماننے کے لیے اس نیو یورک جانے والی فلائٹ کی طرف چل پڑتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نازی زومبیز اس پلین پر حملہ ضرور کریں گے یعنی امریکم گورنمنٹ میں اس پلین کو چارے کے طور پر ہوا میں اڑایا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ نازی زومبیز بھی حملہ کرنے کے لیے پلین کی طرف بڑھتے ہیں وہاں پلین میں تمام پیسنگرز کسی بھی خطرے سے بے خبر ہوتے ہیں تبھی لوگوں کو پلین کے باہر زومبیز شارلز دکھائی دیتی ہیں جس کے بعد پلین میں افرا دفری مچ جاتی ہیں اور وہ زومبیز پلین پر حملہ کر دیتے ہیں اور ہر بار کے طرح وہ اس حملے میں بھی بہت ہی بے دردی سے لوگوں کو ماننے لگتے ہیں کچھ پیسنگرز کے تو وہ ساری دھڑ سے الگ کر دیتے ہیں اور اب وہ پلین پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا جس میں آگ بھی لگ گئی تھی اور جو بچے ہوئے لوگ تھے ان میں سے کچھ پلین سے باہر نکل کر گر رہے تھے اور کچھ زومبیز کا شکار ہو رہے تھے اور پلین بھی تباہ ہو کر زمین کی طرف گرنے لگتا ہے وہاں دوسری طرف کمانڈو فورس کے پلین میں ایک کمانڈو انجلیکا کو ایک باکس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زومبیز وائرس کا انٹیڈوٹ ہے ریکٹر کو لگایا کہ ہو سکتا ہے ڈیبلہ خوپر کابو نہ پاسکے تو اسے یہ انٹیڈوٹ دے دینا جس کے بعد انجلیکا ریکٹر سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر یہ انٹیڈوٹ آپ نے تب بنایا ہوتا تو آج دنیا اتنے بڑے خطرے میں نہ ہوتی اور آج آپ لوگوں نے معصوم لوگوں کو زومبیز کا چارہ بنا کر بہت برا کیا ہے جس پر ریکٹر کہتا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ بہت برا کیا ہے لیکن اس کے بغیر انہیں ڈھونڈنا یا ان تک پہنچنا بہت مشکل تھا اور اب میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ کرنے کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ اس کے بغیر ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے ابھی ان میں باتیں چلی رہی تھی کہ نازی زومبیز ان کے پلین تک پہنچ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوتے ہیں کہ تب ہی ڈیابلا زومبی بن جاتی ہے اور وہ جا کر پلین کا ڈور اوپن کر دیتی ہے جس کے بعد وہ زومبیز پلین کے اندر آ جاتے ہیں اور پلین کے اندر زومبیز ان سب پر حملہ کر دیتے ہیں کمانڈو زومبیز کا ڈرپ پر مقابلہ کرتے ہیں لیکن زومبیز کے ساتھ لڑنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا اور باہر سے زومبی شارکز بھی پلین کو تباہ کرنے میں لگی ہوئی تھی یعنی زومبیز ان پر پوری طرح سے حاوی ہو چکے تھے تب ہی ڈیابلا کمانڈو کے ہیڈ کو گولی مار دیتی ہے اور باقی کے کمانڈو سے لڑنے لگتی ہے یہ سب دیکھ کر انجلی کا وہ انٹیڈوٹ نکال کر ڈیابلا کی گردن میں انجیٹ کر دیتی ہے وہاں دوسری طرف پلین کے باہر اچانک سے ایک بہت بڑی شارک آ جاتی ہے جو زومبی شارک سے بیس گنا بڑی ہوتی ہے وہ ان زومبی شارکز کو مارنے لگتی ہے جس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریکٹر ہی اس بڑی شارکز کو پنٹرول کر رہا ہوتا ہے یعنی اس میں کچھ راکشزوں کو مارنے کے لیے راکشز بنا ہی ڈالے اور اب ریکٹر بوم اور فائرنگ کر کے ان تمام زومبی شارکز کو مار رہا ہوتا ہے اور وہ ریکٹر کی بڑی شارک دوسری زومبی شارکز کو کھانے لگتی ہے دوسری طرف پلین کے اندر بھی کمانڈو زومبیز کو مار دیتے ہیں اور ڈیابلا بھی انٹیڈوٹ لگنے کے بعد نورمل ہو جاتی ہے اور ساری ملی ہوئی زومبی شارکز ہی مہا ساگر میں گرنے لگتی ہیں زومبیز کے خلاف انہوں نے جو مشن کیا ہے وہ کامیاب ہو چکا تھا اور اب فلم کے آخری سین میں ہم وہی نازی جہاز کو دیکھتے ہیں جسے ہم نے فلم کی شروع میں دیکھا تھا اور اگلے ہی سین میں ہم جہاز کے اندر کا منظر دیکھتے ہیں جہاں نازی زومبی فوج کو ان کی جنرل آرڈر دے رہی ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریکٹر اور اس کی ٹیم نے کچھ زومبیز اور زومبی شارکز کو مار کر اس جنگ کو جیتا نہیں بلکہ اصلی جنگ تو اب شروع ہوگی کیونکہ اس جنگ میں اب دونوں طرف سے لاکشس ہوں گے اسی کے ساتھ فیصلی